آج ہم بات کریں گے کلینڈولا میڈیسن کے بارے میں اس کا پورا نام ہے کلینڈولا اوفیسین ایلیس اس کا یوج کہاں اور کیسے کیا جاتا ہے تو بتا دوں کہ سریر کے کسی بھی طرح کے جکم کو ٹھیک کرنے میں بڑی اثر دار ثابت ہوتی ہے یہاں اوسری بہتے ہوئے گھاؤ کو بند کر کے بہت جلدی بھڑ دیتی ہے اس کے علاوہ یہ میڈیسن دانت اکھانے کے بعد بہتے ہوئے خون کو روکتی ہے تو اس پرکار کے تمام لچھنوں کے ادھار پر کلینڈولا میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اس میڈیسن کو بیستار سے جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے اور بنے رہیے ہمارے پورے ویڈیو کے ساتھ آنکھ سرلیٹر سیمٹم میں آنکھوں کا کسی طرح کا آپریشن کروانے کے بعد آنکھوں کی نلی میں سے پیب جیسا آنا آنکھوں میں چوٹ لگنے جیسا درد محسوس ہو رہا ہو تو اس کا ٹیٹمنٹ کلینڈولا کے مدد ٹیچر سے کرنا چاہیے اگر ناک کے نوٹھنے سے ہرے رنگ کا سکریشن نکل رہا ہو تو بھی اس کا ٹیٹمنٹ کلینڈولا کے تھری ایکسپورنسی سے دن میں تین بار دے کر کرنا چاہیے سانس رلیٹر سیمٹم میں خانسی کے ساتھ بہت زیادہ بلگم آ رہا ہو تو کلینڈولا سے اس کی ٹیٹمنٹ کرنا چاہیے ترنت روک ٹھیک ہو جائے گا اسکین کے لچھن میں تو اچھا کا رنگ پھیلا ہونا کچھلیدار جکم ہونا مانس تناہ ہوا تو اچھا کے اوپر جلن محسوس ہو رہا ہو تو اس کا بھی ٹیٹمنٹ کلینڈولا کے مدد ٹیچر سے کریں بکھار کے سیمٹم میں ایسا بکھار ہونا جس میں سریر کا ٹمپرچر تو بڑھا رہتا ہے لیکن کھلی ہوا میں جانے سے تھنڈ لگنے لگتی ہے اور پیٹھ میں بے حد ہی درد ہوتا ہے تو اس کا ٹیٹمنٹ کلینڈولا کے مدد ٹیچر سے کرنا چاہیے آدھے کب پانے میں دن میں تین بردیں پندرہ بھون ترنت روک ٹھیک ہو جائے گا اور روگی کو بہت ہی آرام محسوس ہونے لگے گا